موسیقی خواتین حضرات آپ کو فریلینس کام کرنے میں سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی ورد کیا ہے بکوز اگر آپ کو اپنی ورد پتا ہوگی تب ہی آپ اپنے ورد کے عویس پرائیس چارش کریں گے اگر آپ اپنے آپ کو اچھا پروجیٹ کرتے ہیں آپ کو اپنی ورد پتا ہے آپ کو اپنی ورد پتا ہے آپ کو اپنی ویلیو پتا ہے آپ کو اپنے کام پر پورا عبور حاصل ہے جو کس کل ہے بائی دو وے اور آپ کی سوفٹ سکلز جس میں سے کمیونکیشن سکل بزنس ڈولمنٹ سکل بہت اچھی ہے یقین جانے اور میں بات بڑے وسوک سے کہہ رہا ہوں میں ایسے فریش فریلانسر کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ابھی کام سٹارٹ کر کے they are charging 30 اور ڈالرز پر آر ہاں سکل سیٹ تھوڑی ایڈوانس ہے کہ وہ وو کامرس اور ورد پرس دیولپنٹ کا کام کریں but again at the end of the day it gets down to how confident they are in promoting themselves as a service provider so for us to realize how to price ourself let's just look at these four important things سب سے پہلے trust yourself اگر آپ کو اپنے آپ پہ اعتبار نہیں ہے اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ہیں کون خودی کا concept اقبال کا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں آپ کیسے as a freelancer employer کو اچھا کام ڈیلیور کر سکتے ہیں لیکن at the same time جب کوئی project post ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ I am the right guy for that job and I am gonna do the clean sweep here with regards to the competition I am gonna rock the stage جب آپ کو اپنے آپ پہ یہ trust ہو اپنے آپ پہ یہ believe ہو پھر آپ project کو successfully undertake کر سکتے ہیں اور بلکہ complete بھی کریں گے within allotted time and you will get paid so first and the foremost important thing is you should be able to recognize who you are and you should trust yourself دوسری چیز خواتین حضرات وہ ہے no marketplace price roughly remember that cheating exercise we did where you filled in the employer's shoes اور آپ نے fake project ڈالے اور ایک project ڈالا زیادہ projects نہ ڈالنا باہت ہوئے ایک ہی ڈال دے نا اور اس project کے ڈالنے کے بعد جب آپ کو bids ملی تھی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ کیسے bid کرتے ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ price کیا دے رہے ہیں ایک particular project brief سے related آپ نے دیکھا لوگ communication کیسے کرتے ہیں بہت سارے لوگ surprisingly video کا use کریں گے جس کے بارے میں ہم آگے جا کے بات کریں گے لیکن آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ price آپ کی skill set سے related roughly چال کیا رہی ہے so similarly جب آپ کو as a competition freelancing field میں step in کرنا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے خواتین حضرات کہ آپ اپنے آپ کو price کیسے کریں گے by knowing the price of your skill roughly یہ بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ over price نہیں کرتے اپنے آپ کو آپ under price نہیں کرتے under price تو by the way میں بالکل believe ہی نہیں کرتا اگر آپ under price کرنے کے چکر میں اور آپ اس چکر میں خوش فہمی میں اس خواہش کے ساتھ freelance marketplace پہ کام کریں گے کہ آپ ایک ایک روپے دو دو روپے کی bid کر کے project win کریں گے یقین جانے you are living in a fool's paradise you will never be able to crack a deal freelancing یقین جانی ہے it is not about price freelancing is about lot other soft skills business development skills and of course your computer skill which matters a lot اس میں price کا لینا دینا کوئی نہیں ہے میں ایسے ایسے ایمپلائرز کو جانتا ہوں اور میں نے خود کام کیا جو پی ایس ڈی یعنی کہ صرف ڈیزائن کے پانچ سو ڈالر دیتے تھے because میں نے ان کو ویلیو پروپزیشن دی اور میں نے اپنی ورث پروف کی اپنی کمیونکیشن سے اپنے کام سے اپنے پورٹفولیو سے اپنے سیمپل ورک سے اور ایمپلائر کو پتا لگیا کہ اس خیلی نوز اپنے پارے اپنی پایچ سو اس میں درسکتا ہے اپنے پروپزیشن اپنی پر دوبارے اپنے پر بخصے جانتا ہے اب اک بات کیا دونو بات دو سے رلیٹد بہت امپورتان ہے اور اس دویوری باہت امپورتان ہے اب اپنے پارے باہت امپورتان ہے کیوں دیکھئے اگر ایک امپلائر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایک پروجیکٹ تین دن کے اندر ختم ہو حالانکہ اس کا آپٹیمم ٹائم چھے دن ہے تو تین دن کے اندر تو کام تب ہی ختم ہو سکتا ہے نا جب آپ ارجنسی دکھائیں گے جب آپ ایفیشنسی دکھائیں گے کام ختم کرنے کی تب پرائیس زیادہ ہوتی ہے پروجیکٹ کی کیونکہ آپ اپنا اوور ٹائم دے رہے ہیں آپ ضرورت سے زیادہ کام کر رہے ہیں تو پرائیس کی جو ڈیٹرمنیشن ہے جو کہ نارمل پرائیس ایک پروجیکٹ کی ہوتی ہے فور ایکزامپل ایک لوگو ڈیزائن کی پرائیس ہے پچاس ڈالر پانچ دن لگتے ہیں کہ لوگو ڈیزائن کرنے میں امپلائر کہتا ہے کہ مجھے دو دن کے اندر within 24 hours or two business days which is 18 hours you know 9 hours roughly Monday to Friday اور منڈے کی صبح پروجیکٹ روارڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹیوزڈے کی شام تک مجھے پروجیکٹ چاہیے you will not charge them $50 instead you will charge them $75 or instead maybe you will charge them $100 because یہاں پہ urgency show کر رہا ہے employer and at the same time آپ کی efficiency level double ہو جاتا ہے so یہ بات بھی factor in کرنا بہت ضروری ہے چوتھی اور most important بات جس کا ذکر میں پہلے بھی کر کے گیا ہوں don't sell yourself cheap نہ اپنا برینڈ خراب کیجئے اور نہ پاکستان کا نام خراب کیجئے because جب آپ below the price or below the optimum level of price دوستو bid کرتے ہیں تب این ممکن ہے کہ employer کو سمجھ لگ جا کہ آپ بہت نیڑی ہیں آپ desperate ہیں project لینے کے لیے اور desperation once it is sensed you will not be able to crack a deal اپنی ویلیو کو سمجھئے know your worth تب ہی ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں تب ہی ہم بار بار اس importance کو اجاگر کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ کو پہچان جائیں گے automatically you will be able to excel as a freelancer